میرے بھائی ان کو باہر باہر ملتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں، اینڈ پہ انہوں نے گارہ آکے بہانے کے ساتھ ہی میرے بھائی، انہوں نے دروازہ کھڑ گیا ہے، میرے بھائی باہر گیا ہے، یہ اندر آگئے ہیں، ماسک لگائے ہوئے تھے انہوں نے، تینوں نے، باہر ماں کھڑی تھی، تو اندر آئے ہیں، تو آتے ہی سامنے بیٹھا ہوا تھنوان، اس کو گولی چلا دی انہوں نے، اس کو گولی لگی ہے، تو ساتھ ہی گڑیا اور سامنے ک باہر نکلیا وہ باپ کو مارنے لگے تو وہ آگے آگے باپ کے باپ کو بچاتے بچاتے اس نے جان دے دی ہماری بچی نے اور وہ تیجے گا تو جو حال کیا انہوں نے اللہ ان سے پوچھے لیکن بعد یہ ہے یہ ہماری دوسری نے مینی پہلے سے ہی چل رہی تھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے پہلے ہمارے بائی کو قتل کیا پھر دوسرے بائی کو زہر دیا وہ بچہ چھوٹا تھا جو اس کا چاچو تھا پہلے جو سب سے پہلے قتل ہوا شروعات وہاں سے ہوئی تھی کیوں مارا تھا انہوں نے بہا ہی آپ کے وہ بھی پتہ ہی نہیں شرار تھی بس پتہ ہی نہیں چلا کیسے مار دیا انہوں نے وہ بھی میرا بھائی اتنی تھا انیس بیس سال کا ہی اس کی شادی رکھی ہوئی تھی ہم نے اسے بھی ایسے ہی قتل کر دیا پیچھے سے بہار کیا شادی کچھ دن بعد تھی جب قتل بیا تو انہوں نے اس سے بھی پیچھے سے بہار کر کے نا تو قتل کر دیا تو اس کے بعد ہم نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر دی میرے بھائی کی دوسرے کی تو یہ دشمنی ختم ہو جائے گی لیکن دشمنی ختم نہیں ہوئی وہ بھی بس لوگ کہنے لگے اس کو زہر دے دیا ہے ابھی درد ہوئی ہے پیٹ میں گینڈے بعد فون آگیا بابر مر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے نہ زہر دے دیا نہیں لا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے بھائی نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ میں نے دشمنی نہیں ڈالنی دشمنی ختم کرنی ہے ڈالنی نہیں تو انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا بس وہ بچہ تھا اس کے دماغ میں یہ ہی تھا پہلے میرا چاچا قتل کیا پھر میرے چاچو کو زہر انہوں نے دیا وہ چھوٹا بچہ تھا اس کے ذہن میں چلتے رہی یہ بات اور انہوں نے یہ دمکیں دیئے کہ نوید بٹ کو قتل کرنے نوید بٹ کو قتل کرنے تو انہوں نے یہی سوچ کے بچے نے یہ کہا کہ یہ میرے باپ کو قتل کریں گے میں ان کو قتل کر دوں اس لڑکے کو جو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس نے اس کو قتل ان کا ایک گیا ہے ہمارے چار چلے گئے اب آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں میری بابی ہیں اتنی بیمار ہوئی ہیں اس دن سے ہوش نہیں کر رہی پتیجی میری دوسری بھی میرا پتیجا جو وہ بولتا ہی نہیں ہے نہ کچھ کھاتا بیتے ہیں ہم اس کے پیچھے پیرتے ہیں تو ہمیں تو انصاف چاہیے پولیس جو ہے وہ الٹا آ کے میرے باہی سے پوچھ گیش کرتی ہے کیوں باہر باہر آتے ہیں اور کیوں پوچھتے ہیں یہ ہمیں بتائیں یہ ان کا ایک تھا ہمارے چار ہمیں انصاف چاہیے آپ سے اس دشمنی کی بھینڈ جو ہے پانچ لوگ چڑ چکے ہیں بے شک جس میں چار لوگ آپ کے ایک ان کا ایک ان کا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تھک چکے ہیں اب ہم صلح کریں گے ہم صلح کریں گے اچھا اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ دشمنی جو ہے وہ اب خدا نہ خاصہ اور آگے بڑے گی یا ختم ہو جائے گی اب تو دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک گھر کے چار چلیں گے ایک گھر کا ایک یہ ہے تو کیا ہو سکتے آگے میرا بھائی تو اتنے اب اس کے پاتھ اسنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ آگے چل سکے جوان بیٹا جوان بیٹی سٹوڈنٹ بیٹی پڑتی تھی اس کے یہ یہی کہتا تھا پوپہ مجھے پتہ نہیں چلا میں نے میرے دل کو خول پڑتا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مار دینا میرے باپ پہلا لیکچر ہوا تو میرے چھوڑ دیا دوسرا لیکچر ہوا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگیا ایسے گھومی رہا تھا یہ میرا سامنے اس نے جا کے قتل کر دیا کہ یہ میرے باپ کو مارے گا میں اس سے کیوں نہ مار دی بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ رشتے داری کتنی قریبی ہے ایک تو شادی کی انہوں نے اپنی مہن دے دیا آپ کے بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اس سے پہلے بھی رشتے داری نہیں تھی محلے داری تھی محلے داری تھی یہ گھومٹی میں رہتے تھے ادھر ہی ان کا گھار تھا ادھر ہی ان کا میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے بھی چھوڑ دی گھومٹی ٹھیک ہے پھر وہ انہوں نے یہ مطالبہ یہ دشمنی کی وجہ سے گھومٹی بزار سے چھوڑ کے ادھر آگئے تھے کہ میرے بچے بچ جائیں چھلو جو کچھ بھی ہو گیا اسے چھوڑے اب میں اور نہیں کر سکتا اپنے بچوں کو بچاتے بچاتے یہاں تک پہنچے ہم لیکن بچے اس کے پھر نہیں بچے پھر بھی نہیں بچے بچے اب آپ بتائیں ہم کیا کریں ہم کیسے جائیں میرا بھائی اسی وقت بھی ہوش ہو گیا تھا اس کے ہاتھ پہر کامپنے لگ گیا کہ میرے گھر میں آکے انہوں نے کیا کر دی پولیس کو سب پتے کہ کیا ہوا بھائی چل رہا تھا نا انہیں پتا تھا لیکن آپ پولیس کو نہیں پتا نظر آرہا اب بار بار آرہی ہیں کیوں آرہی ہیں کس وجہ سے ہمارے گھر آرہی ہیں میرے بھائی کو بلا رہی ہیں پولیس کا یہ نہیں سمجھایا کہ قتل بھی آپ کے ہوئے ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا تو تفتیش بھی الٹی آپ سے کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے پیسہ کھا رہے ہیں وہ پیسہ دے رہے ہوں گے نا وہ پیسے والے ہوں ظاہرے پیسے والے ہوں گے تو انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا میرے بھائی کے پاس نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ رینج کر رہا تھا کہ میں نے سلاہ کرنے اپنے بچے بچانے تو میرے دو جو پتیجیاں ادھر ہیں تین بچے ادھر بھی ہیں میری بابی کی طرف تو چلو سلاہ ہو جائے گی ہم آپس میں رہیں گے اس کی طرح یہ زین تھا اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے گھر آ کے میرے بچوں کو ہی مار دینا ساتھ میں بابی بھی رل گئی وہ بھی آئی ادھر ماں بھی آئی دوسری بہنیں بھی آئی بعد میں آئی تو شوٹ کار دیا